چونٹی کی آواز کو تین میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا موجزہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنو انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے جہاں چونٹیاں بقصرت تھی تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی اس نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہس دیئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تو اس کی بات سے مسکرا کر ہسا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت تعود علیہ السلام کے فرزند ہیں یہ اپنے مقدس باپ کے جان نشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سو عادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روی زمین کا بادشاہ بنا دیا اور چالیس برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے جنہوں انسان شیعتین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا اور ترہ ترہ کی عجیب و غریب سنتیں آپ کے زمانے میں بروے کار آئیں چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اور سلیمان دعوت کا جان نشین ہوا اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا بے شک یہی ظاہر فضل ہے اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینے کی راہ اور ہم نے اس کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور جنوں میں سے جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کی حکم سے اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا انچے انچے محل اور تصویریں اور بڑے ہوزوں کے برابر لگن اور لنگردار دے گی چونٹی کی آواز کو تین میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا موجزہ ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بسارت و سمات کو عام انسانوں کی بسارت و سمات پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں چونٹی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوچ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے کیونکہ چونٹی نے کہا یعنی حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چونٹوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لا شعوری طور پر ایسا کریں گے برنہ جان پوچھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا حسنہ تبسم اور مسکراہت ہی ہوتا ہے جیسا کہ آحادیث میں ہے کہ یہ حضرات کبھی کہکہ مار کر نہیں ہستے منقول ہے کہ ایک مردمہ حضرت قطادہ محدث رحمت اللہ علیہ جو نہائیت بلند پایا عالم اور جامع العلوم علامہ تھے بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو اپنی مثل نہیں رکھتے تھے کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم شان مجمع جمع کیا گیا آپ نے تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار یہ فرمایا یعنی مجھ سے جو چاہو پوچھ لو حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ سب لوگ دم بخد و ساکت خاموش بیٹھے رہے مگر جب آپ نے بالپار للکارہ تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ابھی بہت کم عمر تھے خود تو کمال عدب سے کچھ نہ بولیں مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ حضرت قطادہ سے یہ پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہس پڑے تھے وہ چونٹی نر تھی یا مادہ چنانچہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ ایسے سٹھ پٹائے کہ بلکل لا جواب ہو کر خاموش ہو گئے پھر لوگوں نے امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چونٹی مادہ تھی حضرت قطادہ نے فرمایا کہ اس کا ثبوت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چونٹی کے لیے مولنس کا سیغہ ذکر کیا گیا ہے اگر یہ چونٹی نر ہوتی تو مذکر کا سیغہ ذکر کیا گیا ہوتا حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی دانائی اور قرآن فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم ہوئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں